اسلام علیکم دوستو ساہل ٹریکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں میرے نام فیم اللہ ساہل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ساہل ٹریکس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ سعودی عرب میں کون سے ایسے دوسرے شعبے پر غیر ملکی کی برتی کو بلکل روک دیا گیا ہے اس سلسلے میں ایک تحریری خط وہ بیج دیا گیا ہے یہاں پہ بات کرنے والے ہیں کہ ایسا کونسا شعبہ ہے جس پہ اب غیر ملکیوں کو برتی نہیں کیا جائے گا ان کے لئے ویزا جاری نہیں ہوگا ایک بار پھر غیر ملکیوں کو ایک اور کام سے نکال دیا گیا ہے اس سلسلے میں جو احکامات ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں اور بہت جل اس پر جو ہے وہ عمل درامت شروع ہو جائے گا تو یہ کونسا شعبہ ہے یہاں پہ یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ شعبہ ان بارہ شعبوں میں سے نہیں ہے جن پہ سعودیزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے جن پہ بتدریج سعودیزیشن کا عمل کیا جائے گا یہاں پہ شعبہ جو ہے بلکل الگ ہے تو آج کی ویڈیو کا اپنے لاستک ضرور دیکھنا ہے اور آپ میرے چینل سائنٹرکس پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ سبسکرائب کلر کا بٹن میل رہا اس پہ کلک کرنا ہے ساتھ گنٹی کو بھی آن کیجئے تھا کہ لیٹس اپ ڈیٹس جو جو ہیں آپ کو بزر ویڈفکیشن ملتی رہے تو یہاں پہ بات کرنے والے ہیں کہ سعودی وزارت تعلیم نے یہاں پہ ایک تحریری نوٹس جاری کیا ہے تمام سرکاری اور نیجی سکولوں کو کہ وہ اپنے ہاتھ تمام جو ملازمین ہیں سعودیوں کو رکھے اور یہاں پہ کسی بھی ایسے غیر ملکی کو وہاں پہ کام پہ نہ رکھے یہاں پہ جو آرڈر ہے سعودی عرب کے تمام صوبوں کمیشنر اور تحصیلوں میں ایسے تمام سکول جو ہیں چاہے وہ سرکاری ہو چاہے نیجی ہو ان تمام میں چاہے پرنسپل ہو چاہے آفس بائے ہو جتنے بھی لوگ ہو تمام تر جو سکول کا عملہ ہے وہاں پہ ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے سعودیوں کو یہاں پہ رکھے اور یہاں پہ جو ویزا جاری ہوگا اس پہ بھی اب نظر سانی ہوگی کہ آیا غر ملکیوں کو اس کیلئے ویزا جاری ہوگا یا نہیں لیکن یہاں پہ جہاں تک معلوم ہوتا ہے تو اس فیلڈ میں یہاں پہ کوئی بھی ایسا ویزا جاری نہیں ہو ہاں ایک شرط پہ ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس فیلڈ کیلئے وہاں پہ سعودی ملازم نہیں مل رہا ہے فار ایسیمپل آپ آفس کا جو اسسسٹن ہے یا کچھ بھی ایسا پوسٹ ہے اور وہاں پہ آپ کو پوسٹ پہ سعودی ملازم نہیں مل رہا چاہے وجہات جو بھی ہو تنفاہ ہو کام ہو جو بھی ہو اگر آپ کو سعودی ملازم نہیں ملنا تب آپ غیر ملکی رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو آپ کے لئے یہی امپورڈن ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے سعودی ملازمین رکھیں اور یہاں پہ جو ادارے ایسا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی فار ایسیمپلیسی ادارے میں آپ تو وہاں پہ کارکن کو سزا نہیں ہوگی آپ پہ ادارے کو سزا ہوگی لوگ یہاں پہ پہ یہ قویسن پوچھتے ہیں تو اب یہاں پہ سعودی عرب کے تمام نیچی اور سرکاری سکولے میں جو عملہ ہوگا وہ سعودی ہوگا یہاں پہ اس کے جو عمل درامت ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائیں گا اس کے حکامات جو ہے وہ جاری ہو سکے ہیں ہوپ گائز کہ آج کے ویڈیو سے آپ کے انفرمیشن میں تھوڑا سے اضافہ ہو گیا ہوگا ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنے ڈیسر خیال رکھیے گا دعاو میاد رکھیے گا اللہ حافظ